حامد مری صاحب پی ڈی ایم میں ایک ڈیڈ لک ہے مریم نواز شاہد کا نوازی صاحب نے پوزیشن لی ہے مولانا نے بھی لی ہے کہ جی آپ شو کاؤس کا جواب دیں پیپس پارٹی نے ایک پوزیشن لی ہے کہ جی آپ شو کاؤس پر معافی مانگے اور میں نے پھاڑ کے پھیک دیا تھا بلاول بٹو زاداری نے بھی کہا تو جو واپسی ہے جو کوئی ایک بھی پیچھے جائے گا تو ایک embarrassing سی سیچویشن ہے تو پی ڈی ایم effectively ختم ہی نہیں ہو گئی ہے اب یہ پارٹیمنٹ کے اندر ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اور پیپس پارٹی اور نو لیگ مل کے کریں گے جو بھی کریں گے شاہدیب صاحب یہ جو بڑے بڑے لیڈر ٹی وی پر جو باتیں کرتے ہیں انٹریویز میں جو باتیں کرتے ہیں اور بریس کانفرنس میں جو ہمارے سوالوں کے جواب پر جو موقع پر اختیار کرتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب رات کو بڑے فخر سے مجھے بتا رہے تھے کہ جناب آج ہم نے دو ایشوز پر گورنمنٹ کو دفیٹ کیا ہے آج سب سینٹ میں اپوزیشن پارٹیاں کٹی ہوئے ہم نے دو ایشوز پر گورنمنٹ کو دفیٹ کر دیا اور اس میں ایک ایشو تو ایسا تھا کہ اس میں جو سرکاری بینچوں کے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے آج میں نے خود دیکھا میں خود قومی سملی میں موجود تھا کہ پیپلز پارٹی کے دو ارکان جو ہیں انہوں نے قورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے بعد جب گنتی شروع ہوئی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی یہ سب پارٹیاں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی کمپورنٹ پارٹیاں یہ سب کٹھے ہوگے باہر آگئے اور پھر میں باری باری پوچھ رہا تھا یار آپ تو پی ڈی ایم میں آپ اس میں لڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کٹھے بائی کارڈ کر رہے ہیں باہر آگئے ہیں سینٹ میں آپ مل کر گورنمنٹ کا بلڈ فیڈ کر رہے ہیں سارے ہستے ہم اسکراتے ہیں تو دیکھیں یہ بڑی انہوں نے کنفیون کریٹ کی ہوئی ہے اصل بات یہ میڈیا کے سامنے نہیں بتاتے اور اس لیے ہمارے اکثر جو تذیع ہوتے ہیں وہ ان کے جو ظاہری بیانات ہیں یہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے تذیع کرتے ہیں اور اکثر تذیع غلط ثابت ہو جاتے ہیں لیکن اندر بند کوروں میں یہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور ان کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی کس میں شروع ہوئی تھی اسطیفے دینے پر اب مسلم لیگ نون اسطیفوں کی باتیں نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کہانی کچھ اور ہے ان کو کہا گیا اسطیفے دے تو پیپلز پارٹی کو کہا گیا تحریکی ادمیت بات کی تیاری کرو اور اسی پہ ان کو لڑا دیا گیا اب ان کو ہیسٹا ہیسٹا سمجھا رہی ہے آپ اس میں نوٹس ایک چینج ہو رہے ہیں آپ کو یہ کہا تھا ہمیں یہ کہا تھا اچھا اصل کہانی تو یہ ہے کہ یہ تو ہمیں لڑا دیا ہیں انہوں نے اور فضل الرمان صاحب کو کچھ اور کہا تھا تو یہ آپ آپس میں یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں نا سربراہی جلاس ہو رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ جناف پیپلز پرارٹی کو واپس لانا ہے وہاں پر وہ نوٹس ایک چینج کر دیا اچھا آپ کو کیا کہا تھا اچھا ہمیں یہ کہا تھا اس کو یہ کہا تھا نوٹس ایک چینج کر کے اپنی مس انڈرسٹینڈنکز دور کر رہے ہیں منگل تک یا بود تک یا کہ اگلے تین یا چار دن تک زیادہ زیادہ منگل تک صورتحال آپ کو بتا چل گئے گی